السلام علیکم کلاس توپیک ریسی ہم سکنا سکنا رہنے والزائن انزائن کام علی میں ہم نے یہاں پڑھا تو پڑھا کہ دین جاتا ہر رینی کے لئے زیدہ کا طاقت ہاہ مانضی جو ایک کرتے ہیں as an enzyme جو nature میں exist ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ribozymes a ribozyme is an RNA molecule that is capable of performing specific chemical reaction similar to the action of protein enzyme this is their definition اب جب life origin of life کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تھیوریز ہیں کہ RNA پروڈیوز ہوا اور پھر آہستہ سب سے پہلے جو تھا prokaryotic cell پروڈیوز ہوا بہت سمپلس my new type of cells پروڈیوز ہوئے پھر آہستہ آہستہ آج کے دور میں جو ہم کمپلیکسٹی دیکھتے ہیں جو ہم human beings دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے اوریجنیٹ ہوئے یہ origin of life evolution کا پورا پروسس ہے تو اگر ہم origin of life کے بارے میں دیکھیں کہ کس طرح life originate ہوئی تو سائنٹس نے جتنے بھی experiment کیا ہے اس سے انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے RNA کا molecule پروڈیوز ہو اور RNA کا molecule تب بھی اس دا اس ٹائم پر آپ دیکھو کہ صرف chemical reaction تھے کہ mystery صرف اور صرف life جو ہے وہ chemistry ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ chemical reactions ہو رہے تھے ان chemical reactions کو carry out کرنے کے لیے smallest time کی اندازہ سے زیادہ product بنانے کے لیے وہاں پر enzymes تھے اس زمانے میں بھی تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے پہلے انہوں نے enzyme کی enzymes دیکھے وہ RNA کے molecule تھے RNA کے molecule جو simplest form of life تھی اس ٹائم پہ وہ self catalyze کر رہے تھے اپنے ہی chemical reactions کا rate of reaction انکریز کر رہے تھے ٹھیک ہے اور اس کے ایک سب سے اچھی example انہوں نے دی کہ جب انہوں نے انویسٹیگیٹرز نے origin of life کے اوپر experiment کیے تو انہوں نے دیکھا کہ lab کے اندر انہوں نے دیکھا کہ جو رائبوزائمز دے وہ capable تھے کیٹالائز کرنے کے لیے اپنے own synthesis وہ رائبوزائمز اپنی ہی production کو increase کر رہے تھے خود سے rate of reaction کو increase کر رہے تھے اور انہوں نے ایک اچھی example اس کی دیکھی RNA polymerase enzyme کو اب رائبوزائمز کا کام جو رائبوزائمز کا کامہ پر ہے یہ ہم نیچر میں ڈیوز میں اس کو کہاں یوز کرتے ہیں ہم اس کو سائنس میں کہاں پر یوز کرتے ہیں ایک تو اگر ہم دیکھیں ہم اپنا جنہاں جنہاں دیکھیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ رائبوزائمز یوز ہوتے ہیں کیسے یوز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سپلائسنگ سپلائسنگ جہاں پر گانی ہوتی ہے جہاں سپیسیفک پورشن میں اپنے حساب سے کٹ کرتے ہیں جس پیسیفک سائٹ سے کٹ کرنے کے لیے ہم آرینے کے مولیکل کو ڈیوز کرتے ہیں جو ہمارے پاس فنکشنل جینومکس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے فنکشنل جینومکس چاہا ہے سارے کساری جنیٹکس جب ہم دیکھنا چاہے کہ یہ پورا کا پورا ڈی آنے کا سیکونس ہے تو ہم دیکھنا چاہے کہ اس سیکونس سے کونسے بہتے ہیں بنتی ہوگی تو ٹرانسلیٹ کر کے ہم کیسے فانڈ اٹ کرتے ہیں کہ یہ والا پورشن کیا چیز ہمیں ایڈ ڈا اینڈ دیتا ہے تو وہ سارے فنکشنل جینومکس میں آتی ہے اس کے علاوہ یہ ریبوزائنس ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ڈی آ وکنگ از بائیو سنسر بائیو سنسر کیا ہوتے ہیں بائیو سنسر کی ایک سب سے آسان اگزامپل گلوکومیٹر کی ہے جیسے کہ ہر گھر میں کوئی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتا ہے انسولین لگ رہی ہوتی ہے تو گلوکومیٹر ہوتا ہے ایک ڈیوائس ہوتی ہے جس کے اندر ایک چپ لگی ہوئی ہوتی ہے اس چپ کے اوپر آپ ایک ڈاٹ بلڈ کا گراتے ہو اور اس چپ کو ڈال دیتے ہو اس انسٹرومیٹ میں تو فوراں سے آپ کو بتا جاتا ہے کہ کتنا بلڈ شگر لیول ہے تو وہ جو گلوکومیٹر کی ایکزامپل ہے اس کے اندر اصل میں کیا dib hol نعقیٹر کو انجائم خوب کے بلڈ شابت کی کام کر رہا ہوتا ہے انשים کیا کرتے ہیں جب ہم بلڈ اس کے اوپر گراتے ہیں اس کے انزائم کیا کرتا ہے کمکل جو ری ایکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کو انہینز کرتا ہے اور سٹاپسٹ کو پروڈکٹھ میں کنویٹ کرتا ہے اور وہ adopt آپ کو ڈیجیٹلی ننبروں کی طور کے اوپر ہے کہ کتنا nomination کیلوکومیٹر پروڈیو قبولینٹ یا ایکشنک ہیں وہ آپ کو ڈیجیٹلی دکھا دیتا ہے کہ آپ کے شکر لیول اس ٹائم کتنی ہے تو وہ بائیو سینسر جو ہے ایسی طرح جو رائیبوزائیم ہیں آر اینے کے مولیکل وہ بھی بائیو سینسر کے طور پر ڈیفرنٹ انسٹرومنٹس میں یوز ہوتے ہیں ، ڈیفرنٹ ٹائپزھیں رائیوزائیم ہیں کیسے کام کرتی ہیںDS کینہ مولیکل سے کیسے آپ کی کرتی ہیں ایکٹیوٹی کیسے انہانس کرتی ہیں ہم نے آگے دیکھنا ہے گروپ ون انٹرون سپائسنگ اب انٹرون سپائسنگ سے یہ سب سے پہلا رائبوزائم ہے رائبوزائم کی پہلے ڈائب اٹھیک ہے اس کا نام ہے گروپ ون انٹرون سپائسنگ گروپ ون انٹرون سپائسنگ سے آپ کو سپائسنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز کو کرٹ آؤٹ کرنا اب یہاں سے آپ کو یہ بات اس طرح سمجھائے گی کہ ایک ڈی آنے کا سیکنس اگر آپ نے جیناٹکس پڑی ہو یا ملیکی ریولوجی پڑی ہو میں دعا رہا رہا بس بگو کہ جیسا ہوں کے دینے کا سیکنس ہوتا ہے ایک اور انٹرونک پرشن ہیں انٹیرونک پرشن ہیں وہ جنہوں نے انٹیرانی کیسا ہونا ہے انٹیرونک پرشن اللہ давайте اب انٹیرونک پرشن ہوتا ہے جو ہمیں نہیں چاہی ہے جس کا بارے میں ابھی نہیں پتا کہ اس کے دینے کیسے تک کیونکشنل د 하고 ہوتا ہے اس نے پرشنان میں بتا DR ne华۔ تو اگزونک پورشن ہوتا ہے اور انٹرونک پورشن ہوتا ہے ایک اگزون کے بعد انٹرون ہوتا ہے پھر اگزون ہوتا ہے پھر انٹرون ہوتا ہے اس طرح پورا دینے کا سیکونس ہوتا ہے اب جب دینے نے آر اینے میں کنورٹ ہونا ہوتا ہے اور اس کے بعد پروٹین میں کنورٹ ہونا ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ جو انٹرونک پورشن ہے یہ ہمارے پاس کیونکہ اس نے تو پروٹین میں کنورٹ ہی نہیں ہونا تو آر اینے جب دینے آر اینے میں کنورٹ ہوتا ہے ایڈیسے ویدو رنگیاں ب إلى ایڈیسے اور الانADE ایڈیسے دور در ا consensus کیا ریبوزایم پکڑتا ہے۔ اس جگہ پکڑ لیتا ہے۔ اس جگہ پکڑ لیتا ہے۔ اس جگہ پکڑ لیتا ہے۔ اس ریبوزایم کا گوانیڈین ریزیڈیو پکڑتا ہے۔ اس کو بیسی کو دیٹھا ہے۔ تورای بازائیم کے اندر غوندین بیس ہوتی ہے وہ بیس ہوتی ہے وہ اکٹ کرتی ہے نیوکلیو فائل کے طور پر اور وہ یہاں پڑا ہوا ہے نا اس اور وہ جو اس کا غوندین مولیکل ہوتا ہے وہ یہاں پر آکے اکٹک کرتا ہے اس کے اوپر یہ ایک زون کے انڈ والے پورشن پر اور انٹران کے سٹارٹ والے پورشن پر جا کے اٹیک اکسی اتیک سے قابلёнٹ سے اس Els stanie قائد سby اللہ ان Berlin سے کرتا ہے جب جب یہ بانڈ بانڈ جاتا ہے اسے ہمارے گرام کرتا ہے ایک نیوکلیو فائل کے طور پر اسے ایکاں ہمارے گرام کرتا ہے اس کی طور پر ایسا نیوکلی فائل ایک کرتا ہے اور یہاں سے اس کو کار دیتا ہے اب جب یہ دونوں سائیڈیں کٹ گئیں تو یہ والا انٹرون ایک پوشن جوہاں وہ الگ ہو گیا اور ایک زون ایک زون آپس میں بانڈ بنا کے آپس میں جھوڑ گئے تو یہ ہمارے پاس ہے گروپ ون انٹرون سپلائسی کا پورا میکنیزم اس کو آپ پڑھلے تو یہاں پر لکھا ہوئے گروپ ون انٹرون رائبوزائن کنسٹیوٹ سونا در مین کلاسیز او رائبوزائن اندر یہ ہوتے ہیں اب یہ سپائسنگ کیسے کر رہے ہیں کہ گوانیڈین ریزیڈیوز ایکٹیزن نیوکلیو فائلر 3 پرائیم او ایچ گروپ اٹیچ کرتا ہے فوسفر ایسٹر بانڈ یہاں پر بن جاتا ہے اور یہ والا ٹوٹ گیا اور اس طرح ہی دوسرا پورشن بھی یہ کارٹ دیتا ہے اور ایک زون ایک زون آپس میں جوڑ جاتے ہیں اور انٹرون الگ ہو جاتا ہے یہ سب کچھ کس کے مدد سے ہوا یہ مدد سے ہوا ادھا ہلپ آف رائبوزائن اگر ایبوزائن نہیں ہوتا تو یہ ریاکشن کو کیری آؤٹ کرنے کے لئے ہمیں بہت زیادہ دیر بلکہ یہ سیکنڈز میں ہو گیا ہے آگے ہے گروپ ٹو انٹرون سپائسنگ رائبوزائن اب یہ گروپ ٹو سے ریلیٹیڈ ہے لیکن یہ بھی انٹرون سپائسنگ ہے یہ ڈیفرنٹ کسی اور آرگینیزم میں کسی اور فنگس میں کسی اور آرگینیزم میں پریزنٹ ہوگا لیکن اس کا کام وہ ہی ہوگا جب ہم نے پیچھے دیکھا ہے کیا کام ہے اس کا کہ انٹرون اور اگزون کو آپس میں سے توڑنا تو اس کا کام بھی یہی ہے اس کا میکنیزم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا لیکن کام اس کا یہی ہے کہ اس نے اگزون اور انٹرون کو سپائس کرنا ہے انٹرونک پورشن اگزونک پورشن سے الگ کرنا ہے تاکہ وہ پروٹین میں ٹرانسلیٹ ہو سکے اب یہ دیکھو یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ پری میسنجر آرہنے ہے ڈی آنے میسنجر آرہنے میں کنورٹ ہوگیا ہے اب اس میں سے انٹرونک پورشن الگ ہونا ہے یہ والی جگہ درمیان والی جگہ جو ہے یہ ہمارے کام کے نہیں ہے اس نے پروٹین میں کنورٹ نہیں ہونا تو یہ چیز سپائس آؤٹ ہونی ہے یہ ہے انٹرونک پورشن ٹھیک ہے اب گروپ ٹو انٹرون سپائسنگ کیسے ہوتی ہے ان رائبوزائم جو ہے وہ یہ والی جگہ کو جا کے پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے پکڑنے کے بعد کیا کرتا ہے اس سیکونس کے اندر ہی جو ایڈینین کا مولیکیول ہے وہ ایکٹ کرتا ہے اس نیوکلیو فائل اور یہاں پہ جا کے اٹیک کر دیتا ہے یہاں پہ اٹیک کرتا ہے یہ والی چیز ٹوٹ گئی اور یہ بانڈ اس طرح بن گیا یہ چیز یوں بن گئی یہ ایک لوپ ہول کا سٹرکچر بن گیا کیونکہ اس نے یوں جا کے اٹیک کیا نا تو یہ ایسے کر کے یہ والی جگہ یہ جو ہے یہ ایک ساتھ آکے اٹیک ہو گیا اور ایسے کر کے یہ پورشن بن گیا دوسری چگہ پہ کیا ہوا یہ والا بانڈ ٹوٹا ہے تو یہ بانڈ ایکٹ کرتا ہے اس نیوکلیو فائل اور اٹیک کر دیتا ہے اس والی سائٹ کے اوپر اور پھر کیا ہوا کہ یہ اس کے ساتھ اٹیک ہو گیا اور یہاں پہ جو ہمارے پاس پورا انٹرون ہے یہ ایسے لوب کی فارم میں الگ ہو گیا اور ایکزون ایکزون آپس میں جھوڑ گیا اس طرح یہ کٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ لکھا ہوئے گروپ ٹو انٹرون have been found یہ بیکٹیریا میں ہوتا ہے مائٹو کانڈیلین کرول پس جینوم میں ہوتا ہے فنگس پلانٹس اور پورٹس کی اور انیل وارمز میں یہ بھی ہیومنز میں نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے کے جتنے بھی ڈیونگ آرگینزم سے اس کے اندر یہ پہ جاتا ہے اب یہاں پہ میکنیزم میں نے آپ کو سمجھا ہے کیا ہے یہاں پر ایڈینو سین ایکٹ ایڈینو سین کے مولکیل کا ٹو پرائیم ایکینے جو ہے وہ ایکت کرتا ہے جو نوکلفال hetig اسپائیسنگ سائیٹ کے اوپر ایکٹ کرتا ہے اور پھر سپائیسنگ سائیٹ کے اوپر Ice پھر پھر سپائیسنگ سائیٹ ایکٹ کرتا ہے اور پھر ح登شان ٹکٹن یفنansa ری اثر پرچھدین مطپ شاہر員 سے ایکت کردھنیزم چینے میں ہمارے ہوں پہالا جہایا سے شکریت جاتا ہے اورiani انٹرون اور ہمارے پاس ایک زون آپس میں الگ ہو گیا اور پھر یہ ایک زون جو ہیں وہ آگے کنورٹ ہوتے ہیں ٹرانسلٹ ہوتے ہیں انٹو پروٹین اب یہاں پر گروپ ون سپائسنگ اور گروپ ٹو سیل سپائسنگ کا میکنیزم انہوں نے دوبارہ سے بتایا کہ کیا ہو رہا گروپ ون میں کیا ہو رہا تھا کہ یہاں پر ایک گوانوسین ریزیڈیو تھا اس نے یہاں پر اٹیک کیا لیکن یہاں پر ایڈینوسین جو تھا اس نے اٹیک کیا یہ تو سیدھا سیدھا یہاں سے کٹ دیتا ہے یہ الگ ہو جاتا ہے اور پھر یہ یوں الگ ہو گیا لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ ایسے لوب کا سرکچر بنتا ہے اور پھر ایک زون ایڈینڈ الگ ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں گروپ ون اور گروپ ٹو کی جو سپائسنگ ہے یہ گروپ ون کی سپائسنگ ہے گروپ ٹو کی سپائسنگ ہے یہ دونوں ڈفرنٹ آرگینیزم کے اندر ہو رہی ہیں ٹھیک ہے آگے ہاں ہمارے پاس آر این ایس پی رائیبو نیوکلیس پی اس کو بولتے ہیں یہ رائیبو نیوکلیو پروٹین is an essential transfer RNA processing enzyme found in all organisms ٹھیک ہے یہ ہیومنز میں بھی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے رائیبو نیوکلیس پی ایک آر این ای کا مولیکیول ہے جس کے ساتھ پروٹین بھی اٹیچ ہے ٹھیک ہے پروٹین کا مولیکیول ہے جس کے اندر آر این ای بھی ہے اور یہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے آر این ای ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہیتہ کرا رہا ہوتا ہے اور پروٹین بنا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر یہ آر این ایپ ہلپ کر رہا ہوتا ہے یہ اس کا ایک انزائم ہے یہاں پر کیا کام کیسے ہے اس کا سٹرکچر لیوکلیس پی رہا ہوتا ہے پہ پر آپ اس کو structure دیکھیں یہ رنس پی کا structure ہے اور یہ کیسے cut out کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس sequence آ رہی ہوتی Сегодня پہلے اور نیاجھا المالیکل روز اوڈ بھی یہ آہ پر ہے یہ کو پورا مالیکل نے اس اس کو lev کر دیا یہ پورا پورشن مالیبینے پورشن بز کی اید号ہ اچھلا دیا یہ جناس آجا ہوا گیا پھر اس کو مرتھ گیا اور رنس پی انزائمہ ڈیو نیوکیل پروٹین ہو دیشار ہوتے ہیں ڈیو نیوکلی ایسی پی پروٹین کمپنیٹیسٹیتید ڈیو نیوکریٹ ایسی نیوکری سبسکریٹ کوئی نہ کوئی آئین کی ضرورت ہوتی ہے اینزائم کو کیا ہوتا ہے کہ کو فیکٹورز کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو مٹالک کو فیکٹورز کے ضرورت ہوتی ہے مٹال آئین جس کو ہے مگنیشیما اگنیشیما شروع ہوتی ہے اس کو endorribonucle is responsible for generating 5' end of mature transfer RNA molecule یہ کیا help کرتا ہے یہ transfer RNA کے molecule کا 5' end کو mature کرنے کا کام کرتا ہے اس والے end کو کار دیتا ہے یہ اتنا بڑا سیکونس تھا اس کو mature کرنے کے لئے cut کر دیتا ہے یہاں سے cut کرتا ہے اور اتنا سپورشن صرف رہ جاتا ہے وہ mature ہو جاتا ہے cleavage via nucleophilic attack on the phosphorrestor bond leaving a 5-phosphate and 3' hydroxyl at the cleavage site تو اس کو cleave کرتا ہے with the help of nucleophilic attack جیسے ہم نے پہلے لکھا تھا یہ نیوکلو فائل کے طور پر attack ہوتا ہے یہ بھی اس طرح nucleophilic attack کرتا ہے اور at the end یہ والے جگہ کو کار دیتا ہے اور اس transfer RNA کے molecule کو mature کر دیتا ہے یہ بھی بن رہا ہے primary transcript ہے اور یہ اس کی mature form ہے آگے ہمارے پاس hammerhead ribozyme hammerhead ribozyme کیا ہے tiny auto catalytic RNA اس کے molecule ہیں خود سے اپنی catalysis کرنے کے RNA کے molecule ہیں یہ اپنے آپ کو خود ہی اپنا ہی chemical اپنا ہی rate of reaction increase کر رہے ہوتے ہیں that leaves single stranded RNA اب یہ کہاں پہ help out کرتے ہیں یہ single strand RNA کے molecule cut out کر رہے ہوتے ہیں they're found in nature as part of certain viruses like elements یہ usually وائروسوائیڈز میں ہوتے ہیں اور which uses a roller circle replication mechanism to produce a small circular RNA genome usually وائرسز جیسے ہوتے ہیں وائرسز سے بھی بہت منوٹ کمپننٹس ہیں ڈیونگ کیترس نہیں کہہ سکتے ہیں ہم اس کو وائرسز ہوتے ہیں وائرسز پر ہوتے ہیں وائرسز جیسے پارٹیکلز ان میں hammerhead ribozyme ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے it is a secondary structure similar to that of a hammerhead اس کو ہم hammerhead ribozyme کیوں کہتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کیونکہ اس کا سٹرکچر ہیمر کی طرح کا ہے اس لئے ہم اس کو ہیمر ہیڈ ڈرائی برزائن کہتے ہیں اب یہاں پر اس کا سٹرکچر اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسے کر کے اس کا سٹرکچر ہے یہ ہے اس کا سٹرکچر اور یہ کٹ کیسے کر رہا ہوتا ہے جو سب سٹریٹ ہے جو آرینے کا مولیکول ہے جس کو اس نے کٹنا ہوتا ہے وہ جا کے اس سائٹ پہ اٹیچ ہوتا ہے ایسے کر کے ٹیڑا اور یہ کہاں پر کلیویز کرتا ہے یہاں پہ یہ جب آکے ایک مولیکول ایک سب سٹریٹ آکے ہیوں اٹیچ ہوتا ہے اور یہاں سے بریک ڈاؤن کر کے دو اس کو پارٹیشن میں کنورٹ کر دیتا ہے یہ اس کا کام ہے آرٹو کٹالیٹی کلیویز اکرز بائی نیوکلو فیلک اٹیک تو یہ بھی نیوکلو فیلک اٹیک کی مدد سے ہوتی ہے بائی 2 پرائم ہائیڈرو آگزل آف اسپیسیفی کور نیوکلو آٹیٹ آن ایس ایڈیسن فوسفرد آسٹر بانڈ یہ ایڈیسن فوسفرد آسٹر بانڈ ہے اس کو کٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں پروڈیوسنگ 2 پرائم 3 پرائم سائیکلک فوسفیت اور 5 پرائم ہائیڈروکسل ٹرمینل رولنگ سرکل ریپلکیشن انیشیلی پروڈیوسیز ایڈیسن لانگ سرینڈ ملٹیپل کوپیز او وائیروسائٹ آر این ای ایچ کوپی کنٹینز ایمیر ہیڈ موٹیف بیٹیلیز سرینڈ بیٹیلیز سرینڈ ایمیر ہیڈ موٹیف جسaf بیٹیلیز سرینڈ یہ دو کپیز میں کنٹینز کر دیا تو ایک کپی اس کے ٹرانسکرپ ہوتے ہے اور دوسری بیٹیلیز سرینڈ تو ایک کپی اس کی ٹرانسکرپ بن جا دیا ہے تھوز بیویٹیو آف دیس ہیمیر ہیڈ موٹیف دی لانگ سٹینڈ بیٹیلیز سرینڈ بریکس ایسیف ایسیفنی مولیکیل یہ کیا خواہت ہے ایک آرین اے کے بہت بڑا سیکونس ہے اس سیکونس کو چھوٹھ چھوٹے پارٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے کہ اس سے بہت سارے بہت سارے آرین اے کی مالیکیولام کے مالیکیوال ہوتے ہیں ٹasion Čن بہت سیکونس ہوتے ہیں جیس میں بہت سارے پروٹین کے سیکونس تک پلوگیم آمکھیںはいز ایسے سیکونس بشک بگو propose ہی سیکونس میںрупت کے شغل کا فعل جائوں گے اور اس سیکونس کے گھر نمائیوnesota اس کو دکھانے کیلئے ہے کہ یہ اس طرح کا سرکچر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس RNA کا مولیکل ہے جا کہ اٹیچ ہوتا ہے تو RNA کا مولیکل اس طرح ہو جاتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کی بریکیج کرنا اس کو دو میگنورٹ کرنا اس طرح وہ دو میگنورٹ ہو جاتا ہے اور اگر ہم اس کا میکنیزم ہو جاتا ہے رولنگ سرکل میکنیزم وہ بتا رہے ہیں کہ جو وائر آرچ کے اندر ہوتا ہے وہ کیسے کام کرواتا ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ یہ ہیمر ہے ڈرائبوزائم ہے ہاتھوڑے کی طرح اس کی شکل ہے اور یہ ہمارے پاس آرینے کا مولیکیول ہے جس کو اس نے کٹ کرنا ہے اس کو اس نے توڑنا ہے درمیان میں تو اس کو کیسے توڑتا ہے لاکھر اٹیج کر دیتا ہے اٹیج کرنے کے بعد درمیان سے اس کو کٹ لگا دیتا ہے اور الگ الگ ہو گیا آرینے کا مولیکیول اس کے آگے ہمارے پاس ہیرپین رائبوزائم ہیرپین رائبوزائم جو ہے ہیرپین رائبوزائم Tous آرینے کا الزیار میرے میں ہیرپین رائبوزائم ہوتا ہے وہ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ اس کا structure ہے بہت ساری loops ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں stem A D ہے C ہے یہاں پر B ہے loop ڈیفرنٹ loops ہیں اب اس کی cleavage سائٹ کونسی ہوتے ہیں یہ والی سائٹ ہوتی ہے جو سبسٹریٹ ہوتا ہے یہاں پر جا کے اٹیچ ہوتا ہے اور یہ اس طرح اس کو cut out کر دیتا ہے اور اس کو الگ کر دیتا ہے اور پھر وہ جگہ کہیں اور پر جا کے اٹیچ ہو جاتی ہے یہ ہے اس کی reaction سائٹ سبسٹریٹ نہیں یہاں پر جا کے اٹیچ ہوتا ہے یہ سبسٹریٹ نو جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے اور پھر وہ cut لگاتا ہے ان دو basis کے درمیان میں cut لگا کے اس کو break out کر دیتا ہے اس کو دو میں گھنوٹ کر دیتا ہے اس کو دو میں گھنوٹ کر دیتا ہے بتا ہوا ہے ان contrast to the hammerhead and tetrahema ribozyme reactions here mediated cleavage and ligation proceed through a catalytic mechanism that doesn't require direct coordination of metal cations to phosphate or water oxygen یہاں پر بتا ہوا ہے جیسے پسلے والی کے اندر ہم نے کہا تھا کہ کو فیکٹر کی ضرورت ہوتی ہے magnesium is an act as a metal کو فیکٹر یہاں پر hammerhead میں چاہیے ہوتا ہے metal enzyme لیکن یہاں پر hairpin میں خود سے کوئی metal enzyme نہیں چاہیے ہوتا ہے وہ cleavage without anything کر رہا ہوتا ہے یہ تھی سارے کے سارے ribozymes اب ہم نے جو next پڑھنا ہے وہ ہمارے پاس isozymes یا isoenzymes isozymes یا ہوتے ہیں isozymes بسیکلی isozymes بسیکلی ایک enzyme جس کی ڈیفرنٹ جگہ پہ ڈیفرنٹ شیپس اور ڈیفرنٹ فارمز ہوں وہ ہوتے ہیں isozymes کیا لکھا ہوا ہے they are physically distinct from the same forms of the same enzyme activity ہوتا ہے enzyme same ہی ہے لیکن اس کا function same ہے اس enzyme کا function same لیکن depending upon the place where they're present کہ ادھر وہ ہارٹ میں پریزنٹ ہے یا وہ مسل میں پریزنٹ ہے وہ enzyme اس کا structure تھوڑا سا change ہوگا اس کے جو protein کی جو coiling ہوئی ہوگی ہوگی جو اس کے اندر units ہوں گے alpha helix ہوں گے اور beta helix ہوں گے وہ تھوڑے سے different ہوں گے لیکن اس کا function same ہوں گے ایسے enzyme جو physically distinct ہوتے ہیں لیکن ہوتی same activity کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں isozymes اس کے بارے میں ہم نے first lecture میں بھی پڑھا تھا multiple molecules form of an enzyme is described as isozymes کہ ڈیفرنٹ فارم نے exist کرتا ڈیپینڈنگ اپون کہ وہ کون کونسی جگہ پہ باڈی کے اندر کس ٹیشو میں پریزنٹ ہے اس کے ایک اچھے ایک 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 ڈیفرنٹ فارمز مطلب کہ ہماری باڈی کے اندر ہی ڈیپینڈنگ اپون کہ کون سی جگہ کے اوپر ڈیفرنٹ پریزنٹ ہے اس کا structure صورتہ ڈیفرنٹ ہوگا جو ہارٹ میں ہوگا ہمارے پر ڈیفرنٹ پریزنٹ ہے اس کا structure ڈیفرنٹ ہوگا جو مسل میں ہوگا اس کا structure ڈیفرنٹ ہوگا جو ہماری کیڈنیز میں ہوگا اس کا structure ڈیفرنٹ ہوگا جو سکن کے اوپر ہوگا اس کا structure ڈیفرنٹ ہوگا اس طرح یہ 5 ڈیفرنٹ فارمز میں exist کرتا ہے لیکن اس کا کام ایک ہی ہے The study of isoenzyme is useful to understand the disease of different organs اس کو ہمیں help کرتا ہے چیک آؤٹ کرنے کے لئے کہ اس کوئی بیماری تو نہیں ہے اس specific portion پر کہ اگر ہارٹ میں کوئی بیماری ہوگی تو وہ انزائم کی جو ہمارے پر level ہوگا وہ different ہوگا as compared to normal level سے یا تو وہ زیادہ ہوا ہوگا یا تو وہ کم ہوا ہوگا اور پھر ہم اس level کو چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس انسان کو کو کوئی بیماری تو نہیں ہے کہ پھر پر فنکشن کر رہا ہے اور نہیں کر رہا آگے انہوں نے بتایا ہوئے تھوڑی سی clinical enzymology اس میں بتایا ہوئے plasma contains many functional enzymes which are actively secreted into the plasma ہمارا جو blood plasma ہوتا ہے body کے اندر جو blood ہوتا ہے اس کے اندر دو portions ہوتا ہے plasma ہوتا ہے پلازما ہوتا ہے پلازما میں بہت سارے enzymes سکریٹ ہوتے رہتے ہیں اور ان انزائم کا level چیک کر کے ہم بتاتے ہیں کہ either person is healthy or not for example enzymes of blood coagulation جیسے کہ blood coagulate کرنے کے انزائم ہوتے ہیں اس پلازما کے اندر on the other hand there are very few non-functional enzymes in plasma which are coming out from cells of various tissues due to the normal wear and tear انہوں نے کہا کچھ functional enzymes ہوتے ہیں پلازما کے اندر لیکن کچھ non-functional بھی ہوتے ہیں جو مر گئے ہوتے ہیں body کے اندر کسی سیل کے اندر کوئی enzyme is work کر رہا تھا اور جو debris ہے وہ سیل نے باہر نکال دیا تو ایسے انزائم بھی ہوتے ہیں normal function میں جو خراب ہو گئے وہ باہر پھینک دیا تو ان کی لیبل کو چیک کر کے بھی ہم فاندر کر سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں their normal levels in blood are very low but are drastically increased during cell death or necrosis اگر کوئی ڈیزیز ہوگی تو وہ لیبل انکریز کر جائے گا جس سے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو کوئی بیماری ہے تو انزائمالوجی is really important to find out different sorts of disease in the human body لیکٹی ڈی ہیڈروجینیز کے بارے میں جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے پانچ ڈیفرنٹ فارمز ہیں اس کے پارے میں ہم پڑھتے ہیں لیکٹی ڈی ہیڈروجینیز یہ ایسے انزائم ہیں جو کردلائز کرتا ہے لیکٹی ڈی ہیڈروجینیز ہم اس کو پڑھتے ہیں جب ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے پڑھا تھا جب پائرویٹ جب ہم ایروبک ریسپیریشن میں کر رہے ہوتے ہیں تو پائرویٹ سائیکل کے اندر وہ جاتا ہے اور پھر کریپ سائیکل چلتے ہیں اور پھر ہمارے پاس ایٹی پی ہوتی ہے ہمارے پاس الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین سے لیکن اگر وہ ایروبک ریسپیریشن میں جائے تو پائرویٹ سے کنورٹ ہوتا ہے لیکٹیٹ تو جو انزائم ہے سپیسیفکلی جو پائرویٹ کو کنورٹ کرتا ہے لیکٹیٹ میں وہ ہے ہمارے پاس لیکٹیٹ ڈی ہیڈروجینیز جو ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر پیزن ہیں ہمارے ڈیفرنٹ ٹیشوز میں اس کی ڈیفرنٹ کونٹیٹی اور ڈیفرنٹ فارمز ہیں this is an important step in energy production in cells ڈیفرنٹ ٹائپس آف سیلز ڈیفرنٹ ٹائپس آف سیلز ڈیفرنٹ ٹائپس آف سیلز میں یہ لیول اس انزائم کا اور اس کی فارم ڈیفرنٹ ہوتی ہے mana ڈیفرنٹ ٹائپس آف سیل ہے در ایک تیمت kap ہلاتر تیمت پیش sens ڈیفرنٹ ٹائپس آف سیلزم ڈیفرنٹ ٹائپس آف books ، اختلاف فارمز چینز ہے انزائم تک آوٹ مزائے کب چینز مزائیان ڈیفرنٹ پہ رانئے پاس شرم کو بانگوaf اس کے uns بھارے ہمارے پاس بانگوان اسauft우 بمچنین omdat اس ذیب آئتے ہیں اور اس کے بارے طرح سامنے کے لاتے وہاں ڈیلنٹ کے لاتے ہیں اس میں غلط سے عمل رئیسی muốn کوئے ہوں ان کے لاتے ہیں یہ ایسا کی غلط سے محلط سے محلط سے محلط سال مجھے سامنے سے محلط سے محلط سے محلط سے محلط سامنے کے بارے ٹھیکے ہیں یہ دیتی ہیں ڈیفرنٹ ہارٹ اور مسل کے ڈیفرنٹ پولپپٹائیٹ چین اور یہ پولپپٹائیٹ چین کمبائن کر کے ہمارے پاس اس انزائم کو بناتی ہیں جس کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں سو انہیں نے کہا کہ کیونکہ دو جین سے آرہا ہے اور ایچ اور ایم دو جین سے آرہا ہے فائیو ڈیفرن کمبینیشن ہو سکتے ہیں ایچ اور ایم کے ایک تو ہی ہو سکتا ہے کہ چاروں جو سب یونٹس ہیں وہ ایچوں ٹھیک ہے اور ایک کی ہو سکتا ہے تین ایچوں ایک ایم ہو دو ایچوں دو ایم ہو تین ایم ہو ایک ایچوں اور چاروں کے چاروں ہی ایم ہو تو یہ تو آپ پتہ ہے نا probability والا نہیں یہاں پر وہ لگایا ہویا ہے calculation کہ اس طرح کی ڈیفرنٹ کمبینیشنز کے اندر یہ آپس میں کمبائن ہوتی ہیں چاروں کے چاروں چینز اور ان چاروں کے چاروں چینز کے ڈیفرنٹ نمبر کی وجہ سے اس انزائم کی فارم ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے ہمارے ہارٹ کے اندر کون سا ہوگا ایچ فور ہوگا ہارٹ مسلس کے اندر جو لیکٹی ڈی ہیڈروجینیز ہوگا وہ سارے کے سارے ہارٹ والے پولیپیٹ ٹائٹ سے ملکے بنا ہوگا تو وہ ایچ فور ہوگا اور جو ہمارے مسلس میں ہوگا وہ ایم فور ہوگا اور یہ جو باقی probabilities ہیں وہ دوسری ٹیشوز کے اندر ہوں گی جیسے ہم آگے پڑھتے ہیں انہوں نے بتا ہوا ہے جو یہ ایچ فور والا ہے اس کو ہم نے بولتے ہیں ڈی ایچ ون نمبر ون ہے یہ اس میں کمپوزیشن کیا ہے سارے کے سارے ہارٹ والے سب یونٹس ہیں اور یہ پریزنٹ کہا ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلس کی اندر یا مایوکارڈیم کے اندر ہارٹ میں ہوتا ہے یوشیلی اور یہ ہمیں کیا ہیلپ کرتا ہے فارنٹ کرنے کے لیے مایوکارڈیل انفر ایکشن جب اس کا لیول انکریز ہو جائے گا ہمارے پر پلازما میں تو ہمیں پتہ لگ جگہ کہ وہاں پہ سیل ڈیبرس زیادہ ہو رہی ہے یہاں پہ مسئلہ ہے ہارٹ میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اسی طرح انہوں نے بتا ہوا ہے ایچ ایم کے بارے میں ایم فور کے بارے میں تو وہ ہمارے پر سکیلٹن مسلز اور یوشیلی سکیلٹن میں مسلز میں اور لیور میں ہوتا ہے سکیلٹن مسلز اور لیورٹی سے اس کو فارنٹ کرتا ہے یہ دیکھو اور یہ ایچ ایم ایم تھری والا ہے وہ کڈنی اور یہ والا بھی کڈنی مطلب ڈیفرنٹ پرپورشن ہیں اس کے ڈیفرنٹ ٹائپز کے اوپر تو اس سے ہم اندازہ لگا دیتے ہیں کہ ہمارا بارڈی کا لیول ہمارے بارڈی میں انزائمز کا لیول اور ہماری ایکٹیوٹی صحیح چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے سکیلٹن مسلز میں اور ہرٹ میں ایک بات کو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہنچ کی کنسنٹریشن بلڈ میں اگر زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ میو گارڈیل انفر ایکشن ہے فلپ پیٹرن ہو رہا ہے مطلب کہ ہرٹ ڈیجیز ہے اس ایسو انزائمز بھی سیلیلوز ایسیٹیڈ الیکٹروفیروسیز ہیں اس کو ہم جب بلڈ سے نکالتے ہیں اس ایسو انزائم کیسے ہمارے پاریکشن ہے میکنیزم ہے اس کے ذریعے